جی اسلام علیکم دوستو میں ابھی آپ کو بتانے والوں کو آپ نے کس طرح موٹیویشنل لیٹر لکھنا ہے اور وہ کون سے ٹرکس ہے جو آپ نے ادھر لکھ کے ایک ایڈمیشن کومیٹی کو آپ نے کانوینس کرنا ہے کہ آپ کو ایک اس پارکلورپوس میں آپ کو ایڈمیشن دے گئے تو چلو چلتے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے موٹیویشنل لیٹر میں آپ نے ٹاپ پہ لکھ دینا ہے کہ آپ نے کون سی فیرڈ میں مطلب اپلائی کرنا چاہ رہے ہو آپ میں نے ایڈر لکھا ہے موٹیویشنل لیٹر پر مانسٹر ان ٹیلی کمیونکیشن انڈینیرنگ میں جو اپلائی کر رہا تھا یونیورسٹی آف کسینو اٹلی میں تو میں نے میں ایمیسی ٹیلی کمیونکیشن انڈینیر میں اپلائی کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے کوشی صاحب سے ایدر لکھیا ٹیلی کمیونکیشن انڈینیرنگ شیئے اپلائی کرشنیرنگ میں یا کوئی اور فیلڈ میں تو بریکار میں آپ اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھتے ہیں نام کی ضد آپ نے اپنا میجر لکھنا ہے انڈر ویژیویشن کس کورس میں کی ہوئی ہے میں نے بیچلر ٹیلی کمیونکیشن انڈینیرنگ میں کی ہوئی تھی تو میں نے اپنا ٹیلی کمیونکیشن انڈینیرنگ لکھ دیا اس کے بعد آپ نے اپنا ای میل لکھتینا ہے اچھا سمجھ لو آپ کے موٹیویشن لیتر کا یہ ٹاپ والا حصہ آپ کا ایک ہیڈنگ ساتھ ہو گیا تو اس کے بعد آپ باڑی میں آئیں گے باڑی میں آپ نے طلب آپ نے انرڈیٹکل سٹارٹ لینا ہے کس طرح میں نے یہ سینٹمس لے دیا آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح اور اس کے بعد آپ نے اپنے کریئر کے بارے میں بتانا ہے اور آپ نے وہ ساری پوزیٹویی مطلب پوزیٹویٹیویٹی آپ نے شو کرنا ہے کہ میں شاننگ سٹودنٹ تھا اور میرے یہ گریڑز تھے جو بھی اس سبچکٹک میرے آپ کے اچھے گریڑز تھے تو وہ آپ نے مینشن کرنا ہے کیس طرح میں نے مینشن کیا ہے ایدھر تین کلاس میں میرا سینٹی ایک پرسنٹیج تھا اس طرح جو بھی پازیٹیوٹی بھی ہے کہ آپ نے ساری کی ساری ادھر مینشن کر دیا ہے لیکن کوشش کریں جتنا شارٹ ہو تو اپنا مطلب ایفیکٹیو ہوتا ہو اس کے بعد آپ نے اپنے بچلر کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ نے بچلر کونسی انورسٹی سے کی ہوئی ہے میں نے ادھر لکھا ہے بچلر آف سائنس انٹیلی کمیونکیشن انڈیئرنگ ہوئی میں نے ایو ایٹی سے کی تھی تو میں نے ادھر وہ مینشن کیا ہوا ہے اور اگر آپ اچھی انورسٹی سے پڑھا لکھے ہو تو اگر رینکن اس کے اچھی ہے تو رینکنگ مست ادھر مینشن کیجئے گا اس کے علاوہ مطلب اس کے تعریف کے بعد آپ نے اپنے انٹرنشپ کے بارے میں کچھ مطلب لکھنا ہے اچھا سب سے پہلے ادھر آپ نے لکھنا ہے کہ بچلر میں آپ نے کلپ ایف و ای پی جو کیا ہے اس کے بارے میں اپنے توڑا لکھ دینا ہے اگر آپ نے ریسرچ پیپر لکھا ہے پبلش نہیں اگر آپ نے لکھا بھی ہے تو وہ بھی آپ ادھر مینشن کر سکتے کہ میں نے اس پر ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے اور میں اسے پبلش کرنے والا ہوں فیوچر میں تو اگر آپ کے فائنلی پروجیکٹ میں جی بی اے اچھا ہے تو آپ ادھر بھی مینشن کر سکتے ہیں اور اس طرح ریسرچ پیپر کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سٹیرنگ پراغریس مطلب اس طرح کچھ لیس لے اور اس کے بعد آپ نے جو پہلے میں نے بتایا کہ انٹرنشپ کے بارے میں لکھنا ہے کہ آپ نے کورس سے ریلیٹڈ جو انٹرنشپ کی ہوئی ہے وہ ادھر مینشن کر لے اور بس یہ آپ کا باڈی پراغریس کا پسٹ والا حصہ یہ ساری سارا اچھا باج آئے سیکنڈ پراغریس کی طرح اگر آپ نے پریکٹیکل ریسرچ ورک کیا ہے یا کوئی سرٹیفیکیشن کیا ہوئے دو ماہ کا یا دین ماہ کا یا اس کے علاوہ آپ نے جو بھی سرٹیفیکیشن کی ہوئی ہے مطلب آپ نے سرٹیفیکیٹس اپنی یونیورسٹی سے یا اس کے باہر آپ نے مطلب جو بھی کام کیا ہے کورس سے ریلیٹڈ کو آپ یہ در مست سیکنڈ پرگرام میں مینشن کیجئے گا یا اس طرح میں نے لگائی two month میں نے کورس کیا تا اور یہ % تا اس طرح GIK میں میں نے وحشہ کیا تا تو میں نے یہ منشن کیا تودو جنہیں ٹیم میں اور اس طرح یونیورسٹی ہاسٹر میں مس پراکٹر اسٹر کےٹ میں نے لیا ہوا ہے ادھر پراکٹر تھا تو میں نے وہ منشن کیا ہوا ہے اور اس طرح پرائنیل پراجیکٹ میں میں نے جو کام کیا تھا اس کے بارے میں تو بارے اگر آپ کے پاس سرٹیفیکیشن یا دو تین ماہ کا کوئی کورس یا اگرہ کچھ نہ ہو تو آپ اس پریغراف کو سکپ کریں جب ہم فور پریغراف کس طرح دیکھیں گے تو دس پریغراف is very very important میں سیڈیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو مس لکے کبھی مس نہ کریں بعض لڑکے یہ پریغراف مس کرتے تو مٹیویشن لیٹر کا جو ایفیکٹ ہے وہ اتنا نہیں رہتا اس پریغراف میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کنٹری کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں مطلب وہ کورس جس کنٹری میں فارسامپل جدر میں اٹلی پر اپلائی کر رہا تھا تو وہ کلی کمیونکیشن انجنیر اٹلی میں تھا تو اس میں آپ نے لکھنا ہے اس کنٹری کا کلچر آپ نے لکھنا ہے کہ اس کا کلچر کیس آئے اس کا ایجوگیشن سسٹم کیس آئے اور اس طرح کچھ اس کے لوگ کیسے وہ ادھر مطلب کون کون سی کمپنی آئے ادھر مطلب آپ نے گوگل سے سرچ کر کے ایزی ڈیٹا فائنٹ کر سکتے ہیں ادھر سے تو اس طرح میں نے لکھا ہے یہ جو میں نے لکھا ہے میں نے گوگل سے کھا بھی کیا اس ایم بھی تو آپ نے اس طرح پر ایک طرح لکھنا ہے اور کوشش کریں جتنا شارٹ ہو اور اس میں میسیج زیادہ ہو تو وہ اتنا اچھا ہوگا اور ایفیکٹ ہوگا تو اس پر ایزمپل آپ جارمنی کے لئے اپلائی کرنا ہے جارمنی آپ گوگل پر سرچ کریں اس کے کلچر کے بارے میں اس کے لوگوں کے بارے میں کون کون سی لیمویجز وہ بولتے ہیں اور مطلب سارا کچھ آپ نے سمپلی آپ نے ادھر اس کنٹری کا کلچر بسکس کرنا ہے اور ایجوگیشن سسٹم اچھا آگے ہم آتے ہیں اس پر اگرات کی طرف یہ پر اگرات جو ہے میں سمپلی آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ تین قویسٹن کا ایک انسر ہے وہ کون کون سے قویسٹن ہے وہ ہے کہ وائی دس پروگرام وائی دس کنٹری وائی دس کورس تو آپ نے گوگل سے سرچ کر کے بتانا ہے کہ آپ نے پر ایزمپل آپ پودر گئے اور آپ نے ماسٹر کر دیا یا بیسٹر کر دیا تو اس کے بعد جاب رشو کیا ہے اس کا مطلب اس فیلڈ کا جاب رشو کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے لکھنا ہے کہ کون کون سی کمپنیز ہے جس میں آپ کو جاب مل سکتی ہے اس کورس کے مطالب مطلب میں نے ادھر سرچ کر کے ساری کمپنیاں نے لکھ لی ہوئی یہ ساری کمپنیاں ہیں تو آپ نے اس طرح کچھ سرچ کر کے لکھنا ہے آپ جب انٹرویو کے لئے جائیں گے ویزہ کے لئے تو آپ سے انبیسٹر بھی پوچھے گا کہ آپ یہ کورس کیوں کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کنٹری میں کیوں کرنا چاہ رہے ہیں مطلب ظاہر سی بات ہے یہ کورس اور بھی کنٹریز میں ہوتے اور بھی یونیورسٹی میں ہوتے تو آپ اس یونیورسٹی میں کیوں اس کنٹری میں کیوں آپ یہ کورس کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو اس سے آپ ہنٹ لے لیجی گا جو میں نے لکھا ہے اور اس حساب سے آپ یہ پیڑے کر آپ لکھ لیں اور دوسری بھی امپورٹنٹ پارٹ آپ نوٹ کیجئے گا کہ ہر ایک یونیورسٹی کورس اور کنٹری کا آپ نے الگ موٹیویشن لیٹا پڑے گا اس طرح نہیں کہ آپ نے یہ موٹیویشن لکھ لیا یا دھڑا دھڑا آپ نے ساری اونیورسٹی کو پڑے گھنگ دیا تو آپ نے اس طرح سوچ سمجھ کے توڑا ٹائم لگا کے یہ آپ نے بنانا اس طرح اچھا اس کے بعد اس پریگراب میں آپ نے کورس اور اپنی کنٹری کو توڑا ہیلیبرویٹ کر کے آپ نے لکھنا ہے کہ اس کورس کا سکوپ کیا ہے آپ کی کنٹری میں اور اس کی امپلائیمنٹ اپرچونٹی کون کون سیدھر کیا کیا ہے اور گورنمنٹ سیکٹرز میں یا جو انڈسٹری سے اس کی متعلق کیا کیا کام ہو رہا ہے کیا کیا ریسرچ ہو رہا ہے اور آپ نے یہ بھی مینشن کر دینا ہے کہ آپ نے وہ کورس کر کے اپنی کنٹری میں واپس آکے وہ مشکلات آپ نے کس طرح میں نماز کرنی آپ نے کیا کیا کرنا ہے آپ کی گولز کیا کیا تو اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ صرف سٹیڈی کے لئے ادھر جا رہا ہے صرف سٹیڈی کے لئے اچھا اس پرگراب میں اگر آپ اپنے گولز لکھیں گے پھر اگر آپ توڑا لمبا ہو رہا ہے تو گولز کے لئے آپ الک پرگراب بھی بنا سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا موٹیویشنل لیٹر توڑا کراؤڈ نہیں لگی گیا توڑا اچھا لگی گا اس سے اس کے بعد لاسٹلی کلوز اپ پہ آتے ہیں کلوز اپ پہ آپ نے مینیجو لکھائی یا آپ نے سارے پڑھنا ہے اسی آئیڈیا لے لانے یہ بھی آپ لکھ سکتے ہوں اور اس کے لئے جو بھی آپ کی ذہن میں جو آپ کو اچھا لگی تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس طرح لکھیں تاکہ یہ پرگراب نئے سارے لگے اس طرح نہ ہو کہ آپ نے کدھر سے آپ نے کافی کیا کیا ہو اس کے بعد آپ نے ادھر خلاص کو اپنے دیگی گریٹنز لکھتی ہے اور یہ روئی فیر پولی اور اپنا آنا پھٹکتے ہیں hope viewers اپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اور kindly میرا چینل سبسکرائب کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور اس طرح اور دی ویڈیوز اپکے لیو کنیاں منا انشاءاللہ شکریہ